راولپنڈی سے احمد بھٹی کی جانے بڑھتے ہیں احمد بھٹی آپ یہ بتائیے گا کہ اس وقت کی کیا صورتحال رپورٹ ہو رہی ہے اور کون کون سا علاقے ہیں جہاں پر سلاب کا خدشہ زیادہ ہے جی بالکل مونسون میں زیادہ بارشوں کا لٹ جاری ہو چکا اور راولپنڈی کے نالا لئی میں بھی سلاب کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے میں اس وقت موجود ہوں گجمنٹی پول پر جہاں میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں نالا لئی کے اطراف میں تعمیراتی مٹریل کچھرہ اور دیگر اشیاء شہری کو جانب سے پھینکی گئی ہیں سرکاری ادارے اپنا کام کرنے میں ناکام رہے ہیں تعمیراتی مٹریل اور دیگر کچھرہ پھینک کر نالا لئی کے پشتوں پر اپنے جگہ بنائی جاتی ہے جہاں پر گاڑیاں کھڑی کی جاتی ہیں اور دیگر کاروبار کے لئے استعمال کی جاتی ہے اگر یہ صورتحال جاری رہتی ہے تو رالپنڈی میں سلاب کا شدید خطرہ ہوگا اور جس سے متدد نشیبی علاقے زیر آب آ جائیں گے نالا لئی میں جب سلاب ہوتا ہے تو اندرون شہر کا پانی بھی باہر نہیں نکل سکتا جس کی وجہ سے اندرون شہر کی گلیوں اور مالوں میں بھی پانی کھڑا ہو جاتا ہے جس سے اندرون شہر بھی سرابی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے نالا لئی کے اس کچھرے کو نکالنے کے لئے ہر سال کرون روپے کا فنڈ مقتص کیا جاتا ہے ابھی تک پبندی پر عمل درامت نہیں ہو سکا جس کی وجہ سے یہ سلسلہ ہر سال اسی طرح جہد رہتا ہے اور ہر سال سلاب سے نقصان ہوتا ہے احمد بیٹی اب ہمارے ساتھی موجود رہی گا